اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سا؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فاطمہ آزوم ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ ملائی چکن ہنڈی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اتنی مزیدار ڈیلیشیس اور بالکل مکھن ملائی جیسی سوفٹ اور نرم بہت مزیدار یہ ریسپی ہونے والی ہے اور آپ اسے عید میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں مٹرنیا بیو جس کے ساتھ مرضی بنا سکتے ہیں آپ کو چکن کے ساتھ یہاں پہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزیدار اور آسان ریسپی ہے اور دیکھنے میں جتنی کھریمی ملائم اور زبردست ہے تو کھانے میں بھی اتنی مزیدار ہے جیسے موم میں گل جائے گی بہت مزیدار چی ریسپی ہے جلدی سے اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے ہم چکن کی مرینیشن کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس ہاف کیچی چکن ہے اسے مرینیٹ کریں گے یہ چکن میں نے بونلیسٹ لے لیا ہے اگر آپ کے باس بونلیسٹ نہیں ہے تو آپ بون کے ساتھ چکن بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں سپائسز ایڈ کریں گے صرف بلیک پیپر ڈالیں گے بلیک پیپر یہاں پہ ہاف ٹی سپون اور نمک پیس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے اسے جوہنا مکس کر لیں گے صرف اس کی یہی مرینیشن ہے اسے بہت نظر کا فلیور آئے گا آپ اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اس کی گریوی ریڈی کریں گے گریوی کے لئے یہاں پہ میں نے ٹو ٹی بل سپون ایڈ کی ہے اور ساتھی اس میں دو بڑے سائز کے پیاس سائز میں کٹ کے ڈال دیں گے اور ہم نے اسے لائٹ سا کلر دینا ہے بہت گولڈن نہیں کرنا بہت زیادہ جوہنا اس کو پکانا نہیں ہے صرف ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا صرف ہم نے اسے اتنا ہی کوک کرنا ہے اب اس میں ڈالیں گے کاجو یہاں میں نے دستے بارہ در کاجو نے لیا ہے بہت مزید کا فلیور آئے گا اور تین ہری مرچے بھی اس میں آئٹ کر لیں گے اور یہاں پر اس کو بھی بہت زیادہ کوکنے ہی کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لئے صرف فرائی کرنا ہے کہ اچھا سانا ٹیسٹ بن جائے کلر چینج نہ ہو اب یہاں پہ ہمارا جنب بہت پیرا سا کلر آ چکا ہے اور یہاں پہ اب ہم اسے چولہ بند کر کے تھنڈا کر لیں گے اور جب تھنڈا ہو جائے گا فلیور آئے گا اور اس سے ہی زبردست گریوی جانا اس کی ریڈی ہوگی اب اسے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور اسی پہ ہم نے ون فورتھ کپ آئل آئٹ کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم تین لونگ ڈالیں گے ساتھی اس میں ڈالیں گے دس سے بارہ در کالی مرچے ثابوت اور تین چھوٹی کلائچی اس میں آئٹ کریں گے اور اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے کک کرنا ہے صرف ہلکا سا ہم نے اس سے خوشبو آنا تک پکانا ہے اور اوبرکک نہیں کرنا ہے یہاں پہ یہ ہو چکا ہم ڈالیں گے اس میں ون ٹی سپون لیسن کھٹا ہوا اور اسے ایک سے دو منٹ کے لئے ہلا لیں گے اور ساتھی اس میں ون ٹی سپون پیسٹ آئٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اب یہ دونوں چیزیں ہماری اچھی طرح سے کک ہو جائیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد خوشبو آنے لگے گی تو یہاں پہ ہی جو پیسٹ ہم نے ریڈی کی تھی یہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اس سے اتنی مزددار گریوی بنے گی بہت مزائے گا ساتھی تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے جگوں بھی ساف کر لیں گے اور اس پہ پانی ایڈ کریں گے اب ہم نے اسے یہاں پہ کک کرنا ہے اب یہ مین یہاں پہ کک کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے کک کرنا ہے اس کا ایک کلر چینج ہو جائے اور اس کا پانی درائی ہو جائے اور ایڈ نکل ہے یہاں تک ہم نے اسے پکانا ہے اب چار سے پانچ مینٹ کے بعد یہاں پہ ہی بہت زبردست کک ہو چکا ہے پانی دیکھیں اس کا ڈرائی ہو گیا اور کلر بھی چینج ہو گیا اب یہاں پہ ہمارا مسائلہ بہت زبردست ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ایڈ کریں گے اور یہاں پہ اس کو ایڈ کر کے ڈال دیں گے اور یہاں پہ پکانا ہے پانچ مینٹ کے لیے پانچ مینٹ کے لیے اپنے ہائی فلیم پہ اسے کوک کرنا ہے تاکہ جو اس کا کچھا بانا ہے وہ ختم ہو جائے اور کلر بھی چینج ہو جائے اب یہاں پہ پانچ مینٹ ہو چکے ہیں ہم نے بہت اچھا سا چکن بھول لی ہے سپائسیز میں آٹ کریں گے تو یہاں پہ ڈالیں گے دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر کے ایک سے دو مینٹ کے لیے کوک کریں گے بلاک پیپر اور ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون نمک تو اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تقریباً 3 سے چال مینٹ کے لیے یہاں پہ ہم ہائی فلیم پہ پڑیسے پکائیں گے 3 سے چال مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے 3 ٹی بل سپون دہی میں 3 ٹی بل سپون پانی ایڈ کی ہے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے یہاں پہ اس کو ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہائی فلیم پر ہم نے اسے کوک کرنا ہے آپ دیکھیں کتنا کریمی کریمی زبردست لگ رہا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے ہم نے مکس کرنا ہے اور اچھی طرح سے اسے جونا وہ ہم نے کوک کر لینا ہے اب کور کر دیں گے اسے پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد دیکھیں کتنا خوبصورت اور یمی ہمارا سالن ریڈی ہو رہا ہے نا پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے آل سپرٹ ہو گئے اب اس ٹیج پہ ہم کریم ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون کریم لی ہے فرش کریم یا ٹیٹرہ پیک کریم کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے اسے اوورکک نہیں کرنا ایک سے دو دفع بس ہلا لینا ہے اور لاشٹ ویس میں ہاف ٹیبل سپون بٹر ایڈ کریں گے یہ ہومیڈ ہے اور ہم نے اسے بھی اوورکک نہیں کرنا صرف اس کے میلٹ ہونے تک اسے جونا بکان ہے بس یہاں پہ ہماری مزددار چکن ملائی ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈی شاوٹ کریں گے تو کسی لگی آپ کو یہ مزددار زبددست سے ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو ہماری مرچوں اور ادھر کے ساتھ جونا وہ سرف کریں گے اور یہاں پہ میں نے ایک پوست بھی لگائی تھی تو زیادہ جونا وہ ووٹ کسی کے آئے تھے تو آپ کے ساتھ جو بھی پوست وغیرہ شیئر کی جاتی ہے آپ سے ضرور ریسپونس دیا کریں کہ آپ کو کونسی ریسپی نیکس دیکھنی ہے ملتے ہیں نیکس مزددار سے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا اپنے پیاروں کا بہت کیا لگیے گا ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریں اور چینل پر نیو آئیں تو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ